اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش آمدید فرنڈز پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947 سے شروع ہونے والی جنگ آج تک جاری ہے ان دونوں ممالک کے درمیان تین بڑی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں اگر ہم اس دور کی بات کریں تو یہ دونوں ممالک پہلے سے کئی زیادہ تقدور بن چکے ہیں ان کے پاس جدید ترین ٹینکس، میزائلز، فائٹر جیٹس، اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے خطرناک ترین ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں یہ ممالک ایک دوسرے کو آئے روز ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دیتے بھی نظر آتے ہیں اگر ان دونوں ممالک کے درمیان نیوکلئر وار ہوتی ہے تو اس جنگ کے اثرات کیا ہوں گے اور کس ملک کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا فرنس نیوکلئر بام کی ریڈییشن اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ ایٹمز کے اندر سے الیکٹرون کو ریموف کر سکتی ہیں یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر موجود دی این اے کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلئر بام کا استعمال کریں فرنس اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نیوکلئر بام کیسے کام کرتا ہے فرنس ایک نیوکلئر بام میں دو قسم کے آئیزوٹاپس ہوتے ہیں جنہیں یورینیم اور پلاتینیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس بام کے اندر آئیزوٹاپس میں ہلکا سا دماکہ ہوتے ہی اس میں چین رییکشن شروع ہو جاتا ہے اس چین رییکشن کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اس ویڈیو میں دیکھیں جس میں ایک چھوٹے سے ماربل کے پیس سے کیسے مزید فورس جنریٹ ہوتی ہے اور یہ انرجی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک چھوٹے سے ماربل سے پیدا ہونے والی فورس اتنے بڑے ماربل کو بھی گرا دیتی ہے بلکل اسی میکنیزم سے نیوکلئر بامز کام کرتے ہیں جب یہ زمین پر گرتے ہیں تو ان سے نکلنے والی انرجی آٹومیٹیکلی انکریز ہوتی ہی چلی جاتی ہے بلکل ماربل کے اس پیس کی طرح فرنس اس کی سب سے بڑی مثال 1945 کی جنگ میں جاپان پر امریکہ کی طرف سے گرایا جانے والا بام تھا جس میں ڈیڑھ لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے امریکہ نے ہیروشیما پر لیٹل بوائی نامی جو بام مارا تھا وہ آج کے دور کے بام سے ہزار گناہ کمزور تھا اور صرف پندرہ گلو ٹان کا تھا لیٹل بوائی نامی اس بام نے جاپان کو تباہ و برباد کر دیا اور آپ سوچیں کہ آج کے دور کا بام اور اس کی ٹکنالوجی کس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو یہ ممالک بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں تجاوز کر چکی ہے موجودہ صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر ان دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے انڈیا پر یا انڈیا کی طرف سے پاکستان پر مارا جانے والا ایٹم بام اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے صرف اور صرف چار سے پانچ منٹ لے گا اور اگر بھارت پاکستان پر یا پاکستان بھارت پر ایٹم بام فائر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرا ملک بدلے کی آگ میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی ایٹم بام دوسرے ملک پر مارے گا اور پھر ایٹم بام کا یہ بٹن دبانے کا سلسلہ آخری ایٹم بام پر ہی رکے گا فرنس آپ سوچئے کہ ہیروشیما پر مارے جانے والے ایک چھوٹے سے بام نے کس قدر تباہی مچائی تھی تو پھر ان دونوں ممالک کے دو سو سار سے زیادہ ایٹم بام اور ان میں سے ایک ایٹم بام جس کا وزن تین سو سے تین سو دس کلو ٹن ہے جب یہ پاکستان اور انڈیا کے مختلف علاقوں میں گریں گے تو تباہی کا عالم کیا ہوگا ریپورٹس کے مطابق یہ ایک ایٹم بام اپنی گرنے والی جگہ سے ایک سو تیس سکوئر کلومیٹر تک اپنا اثر چھوڑے گا اور چند ہی سیکنڈز میں تقریباً پینسر سے ستر فیصل انسانی آبادی کو راک کا دھیر بنا دے گا یہ نیوکلئر بام جہاں گرے گا وہاں سے آپ کا ایک توفان پیدا ہوگا اور اس توفان کا آغاز دو کلومیٹر سے شروع ہوگا اور کئی کلومیٹر تک جائے گا فرنس ٹیون انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی کے کالیج آف آرٹس اینڈ لیٹرز نے ایک ٹول ڈیزائن کیا ہے جس کا نام نیوک میپ ہے یہ ٹول آپ کو بتاتا ہے کہ جس جگہ نیوکلئر بام گرے گا تو اس سے کتنا نقصان ہوگا اور اس کا اثر کتنے کلومیٹر تک جائے گا اس ٹول کا نام نیوک میپ ہے جسے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس ٹول کا لنک میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا فرنس اس نیوکلئر بام سے پیدا ہونے والی آگ کی تپش کا درجہ حرارت تقریباً سورج کی تپش جتنا ہی ہوگا یہ ساری تباہی ایک بام سے پیدا ہوگی تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان اور بھارت کے تقریباً 260 نیوکلئر بامز جب پاکستان اور انڈیا کے مختلف شہروں میں پھٹیں گے تو کیا عالم ہوگا یہ بامز گرنے کے فوراً بعد یہ تباہی صرف پاکستان یا بھارت میں نہیں ہوگی بلکہ ان دونوں ممالک کے ساتھ جڑے تمام ممالک اس کی زد میں آئیں گے نیوکلئر بام کی اس تپش اور ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کے انوائرمنٹ میں پھیل جانے کی وجہ سے اوزون کی لیر پھٹ جائے گی اور سورج کی شوائیں سیدھا زمین پر گریں گی جس سے مزید تباہی کا خدشہ ہوگا اس نیوکلئر بام پھٹنے کے نتیجے میں اس میں موجود یورینیم اور پلاٹینیم کا جب اخراج ہوگا تو اس کے پارٹیکلز آسمان میں پھیل جانے کی وجہ سے ہر اس جگہ جہاں اوزون کا شگاف پڑے گا وہاں سے ایسیڈ رین ہونے کا خطرہ ہے جس کے نتیجے میں زمین کے اس خطے میں موجود اگلی ایک صدی تک کوئی بھی پودا اگنے کے امکانات نہیں ہوں گے کھانے کی اشیاء کی قلت ہو جائے گی اور پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہوگا صرف اور صرف پندرہ کلو ٹن وزنی ہیروشیما پر مارے جانے والے نیوکلئر بام کے اثرات آج بھی جاپان میں دیکھنے کو ملتے ہیں فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ